دیر فرنڈز آج میں اپنی بائک کا وائزر ریسٹور یا تو چینج کرنے والا ہوں دیکھتے ہیں اس کی کنڈیشن کیا ہوگی اس کو کھولنے کے بعد تو میں آپ کو اس بائک کا جو وائزر ہے کیسے کھولتے ہیں وہ میں آپ کو دکھا دوں یاد رہے بائک بجاج ڈسکور سو سی سی کی بائک ہے اور اس کا وائزر جو چینج کرنا ہوتا ہے وہ زیادہ مشکل بھی نہیں ہوتا ہے اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ لوگے تو آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئے گا کہ اس کا وائزر کیسے چینج کرنا ہوتا ہے تو چلیے آپ ویڈیو کو دیکھتے رہے اس کو وائزر کو کھولنے کے لیے آپ کو چار نٹ کھولنے ہیں تو وہ میں نے آپ کو پہلے ہی دکھا دیئے تو میں نے وہ نٹ کھولے تو اب اس کا جو ہیڈ لائٹ اسمبلی ہے جو ہیڈ لائٹ کا ساکٹ ہے وہ مجھے نکالنا ہے بہت ایزی ہے اس کو صرف آپ کو کھیجنا ہے اور وہ ساکٹ نکل جاتا ہے یہ رہا ہے اس کا وائزر جو میں نے کھول دیا ہے اب میں اس کو تھوڑا سا ڈیسیمل کر دوں گا اس کا جو ہیڈ لائٹ اسمبلی کا پارٹ ہے وہ الگ سے آتا ہے اور اس کا جو وائزر ہے وہ الگ سے آتا ہے تو ہیڈ لائٹ اسمبلی کو اس کے ساتھ وائزر کے ساتھ ڈیٹیج کرنے کے لیے آپ کو چار سمال سکریوز کھولنے پڑیں گے تو وہ آپ دیکھ رہے ہو کہ میں کیسے وہ سکریوز کھول رہا ہوں بہت ایزی ہے اس کو کھولنا تو جب میں نے اس کو کھول دیا تو آپ دیکھ سکتے ہو اس کی کنڈیشن کیا ہے ٹوٹا فٹا ہوا ہے تو ریسٹوریشن کے باہرے ریسٹور ہو ہی نہیں سکتا ہے تو اس کا ہیڈ لائٹ جو ہے وہ ہیڈ لائٹ کا بلپ جو ہے وہ نکالتا ہوں اب اس کا بلپ چک کرتا ہوں کہ بلپ ٹھیک ہے کی نہیں یہ میں نے بلپ کھول دیا اس کا تو میں نے اس کو بعد میں میرے سے چیک کر دیا تو یہ بلپ مجھے ٹھیک نکلا اور یہ جو وائزر ہے اس کی کنڈیشن زیادہ اتنی بھی بڑی نہیں ہے مگر اس کے جو کچھ ایک دو لاک ہے وہ ٹوٹے ہوئے ہیں فیلال میں نے نیا وائزر دہلی سے لایا تھا وہ مجھے کچھ دو سو روپے کا پڑ گیا تو میں نے وہی لایا تو اسی کو میں اس میں لگا کے سیٹ کر دوں گا تو اس کو کیسے سیٹ کرنا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ پتا چلے گا یہ میں نے ہیڈ لائٹ کی جو اسمبلی ہے وہ میں نے لائی ہوئی ہے یہ بھی دہلی سے لائی ہے میں نے کچھ دو سو پچاس کی وہاں سے کری لی یہ وائزر جو نیا ہے یہ میں نے دہلی سے کری لیا ہے یہ ایک سو اسی کا میں نے کچھ کری لیا ہے اس کے سارے لاکز اچھے ہیں اچھے کنڈیشن میں ہیں پورا نیا ہے تو ہیڈ لائٹ کو اس میں کیسے انسٹال کرنا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تو آپ کو پرانے وائزر میں سے کچھ پارٹ ایسے نکال لیں ان کو ایسے آپ کو سیٹ کرنا ہے بہت ایزی رہے گا مجھے اس میں تین خالی تین نکل گئے آپ کو چاہے چار تو ایک کا میں جگار کرتا ہوں میں دیکھتا ہوں میرے پاس پرانا اگر ہوگا تو میں وہی لگاتا ہوں ایک تو میں نے یہ تین لگا دی اب آپ کو جو ہیڈ لائٹ اس میں چیک کرنا ہے کہ ہیڈ لائٹ کا سائی جو ہے وہ بلکل ٹھیک آتا ہے کہ نہیں میں نے وہی پر چک کیا تھا میں نے دونوں ایک ساتھ لائے تھے تو میں نے چک کر دیا یہ آپ کو نکالنا پڑے گا یہ والی جو پرانے وائزر میں یہ والا جو پارٹ ہے یہ والا آپ کو نکالنا پڑے گا پرانے وائزر سے تو اس کو نئے وائزر میں کیسے سیٹ کرنا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہو اگر آپ کو اس ویڈیو میں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ مجھے کومنٹ میں بول سکتے ہو پوچھ سکتے ہو جو آپ کو سمجھ نہیں آیا وہ کیسے کرنا ہے تو میں آپ کو کومنٹ کا ریپلائی کر دوں گا یہ دیکھیں میں اب یہ جو پرانے وائزر کا پارٹ ہے وہ اس میں سیٹ کر رہا ہوں نئے وائزر میں تاکہ میری جو ہیڈلائٹ اسیمیلی ہے اس میں اچھے سے کنیکٹ ہو جائے تو بہت ہیزی ہوتا ہے اس کا وائزر چینج کرنا میں چاہا تھا تو کسی میکنک کے پاس جاتا وہاں سے وائزر چینج کروا تھا لیکن میکنک کے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے وہ دو سو یا ڈائی سو اس کو سیٹ کرنے کے لئے لیتا ہے اور وہ اسی کے حساب سے بھی ٹائم لیتا ہے تو وہ اچھے سے سیٹ نہیں کر پاتا ہے میں نے آج کا دن اسی وائزر کے لئے سیٹ کرنے کے لئے رکھا ہے تو میں اس کو بڑے اچھے سے بڑے دیان سے اس کو سیٹ کر دوں گا یہ دیکھیں میں کیسے اس کے جو سکریوز ہے وہ کیسے واپس ڈالتا ہوں جان سے میں نے نکالے ہے آپ کو خاص خیار رکھنا ہے کہ پہلے جب آپ سکریوز انسٹال کرنے لگے ہوگی تو آپ کو سکریوز ایک ہی بار ٹائٹ نہیں کرنے ہے پہلے سب سکریوز لگانے ہے پھر ایک ہی ساتھ پھر اس کے بعد ان کو ٹائٹ کرنا ہے تاکہ آپ کے جو سکریوز کی پلیس ہے وہ اچھے سے سیٹ ہو جائے یہ میں کر رہا ہوں اس کو ٹائٹ تو میں نے ان سکریوز کو اب ٹائٹ کرنے لگا ہوں میں نے اب ہیڈ لائٹ اسیملی اس میں اپنے وائزر بائک کے وائزر میں ڈالی ہے یہ بائک بجاج ڈسکور ہینڈرن سی سی کی بائک ہے دو تین بار میرا اس کا وائزر ٹوٹ گیا تو میں نے اس کو دو تین بار ریسٹور کیا ہے اب ریسٹوریشن کے باہر اس کا وائزر تھا تو اس لئے میں نے نیا اس میں ڈال دیا تو انسٹال کرنا اتنا بھی ٹاف نہیں ہے اگر آپ چاہو تو خود گھر میں انسٹال کر سکتے ہو آپ یہ ویڈیو دیکھ لو تو آپ کو سب کچھ اس کا سمجھ آئے گا تھوڑا سا آئیڈیا آپ کو بھی لگے گا کہ وائزر کیسے انسٹال کرنا ہوتا ہے یقین مانئے کہ وائزر کے بغیر بائک جو ہے بڑی بدی دیکھتی ہے اب اس کا جو یہ جہاں سے ہیڈلائٹ والاپ جاتا ہے وہ میں اس کے بعد اس کا نکال دوں گا اند اس میں ہیڈلائٹ والاپ سیٹ کر دی یہ دیکھیں میرا جو یہ ہیڈلائٹ ایسیمبلی ہے اس وائزر میں سیٹ ہوئی اچھے سے بہت ہی اچھے سے سیٹ ہو گئی بہت ہی ٹائٹ اب میں ہیڈلائٹ والاپ اس میں ڈال دوں گا ہیڈلائٹ والاپ کو ڈالنے سے پہلے آپ کو جو ہیڈلائٹ ایسیمبلی کے ساتھ کور اس کا دیا گیا ہے وہ آپ کو نکالنا ہے وہاں مشکل نہیں ہے کوئی تف کام نہیں ہے بہت ایزی ہے اگر میں یہ کر سکتا ہوں تو آپ بھی گھر میں بڑے ہی ایزلی کر سکتے ہو لیکن یاد رہے کہ آپ کے پاس ٹولز ہونے چاہیے تو میں ٹولز کھریتا رہتا ہوں میرے پاس بہت سارے ٹولز ہے تو ان کی صاحبتہ سے میں اس وائزر کو بائک پر انسٹال کر دوں گا اور آپ کو بھی دکھاؤں گا کہ وائزر کیسے انسٹال کرتے ہیں آپ بڑے دیان سے اس ویڈیو کو دیکھتے رہے اس سے پہلے میں نے ایک بائک کا وائزر ریسٹور کیا تھا وہ میری بجاز پلسر وان تھٹی فائف سی سی کی بائک تھی یہ دیکھئے آپ یہ جو اس کی میٹر کی کیبل ہے وہ بھی کٹی ہوئی تھی تو اس کا میٹر بھی کام نہیں کر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ چلو ابھی میٹر کی کیبل بھی ریسٹور چینج کرتے ہیں تو میں نے اس کی میٹر کی کیبل بھی نئی لائی یہ میں پیکٹ سے نکال رہا ہوں تو اس کو بھی انسٹال کرنا اتنا بھی مشکل ہے بہت ایزی ہے اس کو انسٹال کرنا آپ دیکھیں ویڈیو کو دیکھیں اور آپ کو خود ہی پتا چلے گا کہ اس کو انسٹال کیسے کرنا ہے آپ لوگوں کو تھوڑا سا آئیڈیا چاہے جو اس ویڈیو سے آپ کو بہت اچھے سے وہ آئیڈیا آپ کو مل جائے گا اگر آپ کو آپ کا بھی ڈسکور بائیک کا وائزر ٹوڑ گیا ہے اور اس کے لاکز اگر ٹوڑ گئے ہیں تو آپ ان کو خود ریسٹور کر سکتے ہو لانے کی زورت نہیں ہے میری ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہو اس سے پہلے میں نے ریسٹوریشن کی ویڈیو بنائی ہے آپ دیکھ سکتے ہو وہ کیسے ریسٹور کرتے ہیں بہت ایزی ہوتا ہے آپ کے پاس کچھ الفی ہونا چاہے کچھ سپر گلو ہونا چاہے اور بھی اپ آگزی ریزن بھی ہونا چاہے تو بہت ایزی آپ سیٹ کر سکتے ہو اب میں ہیڈ لائٹ کا کنیکٹر اس سے جوڑتا ہوں یہ میں نے ہیڈ لائٹ کا کنیکٹر اس سے جوڑا اب ہیڈ لائٹ کا ڈسٹ گارڈ جو کی ربر کا ہوتا ہے بہت ایزی انسٹال ہوتا ہے تھوڑا سا آپ کو تھوڑی سی آپ کو محنت کرنی پڑے گی میں نے سونچا تھا کہ میرا آج پورا دن اسی میں جائے گا مگر with the help of my brother میں اس کو چینج کر دیا ایک گھنٹے میں and result بہت ہی سپرب نکل گیا آخر میں میں آپ کو ایک ایک کر کے دکھاتا ہوں کون سا nut آپ کو لگانا ہے کون سا سکریو آپ کو لگانا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک ایک کر کے یہ دیکھیں آپ کو وائزر بڑے ہی آرام سے اس کو سیٹ کرنا ہے یہ یہاں پر ایک سکریو یہاں پر ایک سکریو نیچے سے ایک سکریو جائے گا اور سائٹ سے بھی نیچے سے ایک سکریو جائے گا وائزر کے آگے بھی ایک چھوٹا سا سکریو لگتا ہے آپ کو یاد رہے کہ جب بھی آپ وائزر سیٹ کرنا چاہو تو آپ کو جب ایک سکریو لگاتے ہو ایک بودل لگاتے ہو یا ایک نٹ لگاتے ہو تو آپ کو وہ پورا نہیں کسنا یہ دیکھیں میرے پاس جو بولٹا ہے وہ تھوڑا سا کونیکل ہے کونیکل شیپ ہونے کی وجہ سے اپنی پلیس کھوڑی ڈونڈتا ہے تھوڑا سا اس کو سیٹ کرنا ہوتا ہے آپ کو تھوڑا سا پہلے یہ جو آپ کا سکریو ہے یا بولٹ ہے وہ آپ کو بہت کم پہلے اس میں ڈالنا ہے بہت کم اس کو بند کرنا ہے تاکہ آپ کو ایجیسٹنگ ہو جائے دوسرا بولٹ لگانے میں دوسرا سکریو لگانے میں یہ دیکھیں پہلے پہلے میں نے تھوڑا سا بند کر دیا اس کو تاکہ میں بڑے ایزلی اس کو ایجیسٹ کر پاؤں تو میں نے اس کے سارے سکریو لگا دیے یہ رہا اس سائٹ کا ایک سکریو اور ایک لگانا ہے وہ بھی میں لگاتا ہوں تو یاد رکھنا کہ جب آپ سکریو لگاؤ گے تو ایک ہی بار میں اس کو پورا ٹائٹ نہیں کرنا ہے ہلکا ہلکا ٹائٹ کرنا ہے تاکہ آپ کو سپیس مل جائے ایجیسٹ کرنے کے لئے کیونکہ اس کے جو سراخز ہوتے ہولز ہوتے وہ ایک دم اپنی پلیس پہ ایزلی نہیں آتے ہیں تو ان کو ایزلی لانے کے لئے آپ کو دوسرے جو سکریو سے وہ ڈیلے رکھنے پڑیں گے تاکہ آپ ایجیسٹ کر پاؤ امید ہے کہ آپ کو یہ میری بات سمجھ آئی ہوگی یہ بات اس میں معنی رکھتی ہے کہ اگر آپ نے پہلا سکریو لگا دیا وہ آپ نے ٹائٹ کر دیا دوسرا سکریو لگا دیا وہ بھی ٹائٹ کر دیا یاد رہے تیسرا سکریو نہیں لگا پاؤ گے آپ یہ جو بجاج جسکور کا وائزر ہے مجھے لگتا ہے یہ بھی کمپنی والوں نے جگار سے لگا دیا یہ دیکھیں کتنا ٹائٹ ہو گیا اب بلکل بھی نہیں ہلتا ہے بہت ایزلی میں نے اس کو لگا دیا اب میں اس کا جو میٹر کی جو کیبل ہے جو سپیڈو میٹر کی کیبل ہے جو آپ کو سپیڈ شو کرتا ہے وہ میں انسٹال کرتا ہوں وہ انسٹال کرنا بھی اتنی بڑی بات نہیں اوپر سے میں نے پہلے ہی آپ کو دکھا دیا کہ اوپر سے اس کو کیسے انسٹال کرنا ہے اب نیچے سے اس کو کیسے انسٹال کرنا ہے وہ آپ دیکھ لو آپ کو بڑے ایزلی یہ سمجھ آئے گا یہ میں نے اس کو ٹائٹ کر رہا ہوں میں نے اس کو ٹائٹ کر دیا تو اس کا جو میٹر ہے وہ بھی چال ہو گیا یہ کیبل اس کی ٹائٹ ہو گئی تو میں نے اس کا وائزر ٹائٹ کر دیا وائزر کے اوپر جو گلاس لگتا ہے اب میں وہ بھی لگا دوں گا اس میں تو اس کو بھی لگانا بہت ایزی ہے آپ کو گلاس کے ساتھ اس کے یہ جو سکریوز ہے یہ جو ایکسیسیریز ہے وہ بھی لگانی پڑے گی ایکسیریز اس کے کیسے لگاتے ہیں جہاں سے سکریوز بند ہوگے تو آپ دیکھیں یہ ویڈیو تو آپ کو ابھی پتا چلے گا یہ ایکسیریز کیسے لگانے ہیں کیسے فٹ کرنے ہیں بڑا ایزی ہوتا ہے آپ کو صرف خالی اس کو ٹائم دینا ہے بڑے ایزلی سے اس کو لگانا ہے یہ دیکھیں میں کیسے لگاتا ہوں ان کو میں نے اس سے پہلے یہ بائیک میکینک کے پاس بھی ایک بار دی تھی تو اس نے بھی وائزر سیٹ کیا تھا لیکن جب بھی میں چلتا تھا بائیک کو کسی سپیڈ بریکر کے پاس سے اوپر سے لے جاتا تھا یا سڑک کبھی خراب ہو جاتی تھی تو اس کا وائزر جو ہے آواز کرتا تھا وہ ہلتا رہتا تھا تو پھر میں نے خود ہی ایک بار انسٹال کر دیا وہ بھی میں نے بلکل ٹائٹ سے انسٹال کر دیا اب میں ایک اور بار اس کو انسٹال کر رہا ہوں تو اب میں بلکل بہت ٹائٹ سے اس کو انسٹال کیا میں نے تھوڑا سا بھی یہ ہل نہیں رہا ہے تھوڑی سی بھی اس میں آواز نہیں آ رہی ہے ابھی میں نے اس کا اوپر کا گلاس بھی اب لگا دیا بہت ایزی ہے اگر آپ دہلی میں رہتے ہو تو آپ کو دہلی میں یہ پارٹس بہت سستے میں ملتے ہیں ورنہ آپ کو اپنے لوکل ایریا سے لانے پڑیں گے یہ دیکھیں میں نے بلکل اس کا جو وائزر کا گلاس ہے وہ بھی ٹائٹ کر دیا اب میں بعد میں اس کو بائیک کو واش واش کر کے اس کو نیا بنا دوں گا پھر سے یہ میری بائیک دو ہزار چودہ موڈل کی ڈسکور کی بائیک ہے تو بہت بار ابھی تک یہ خراب ہو گئی ہے ٹوٹی پھوٹی ہے تو میں نے آج تک اس کو بہت بار ریسٹور کیا ہے یہ دیکھیں ہو گئی اس کا جو وائزر وہ ٹائٹ ہو گیا اب